اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لائے وظیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جو عمل ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے عزمودہ عمل ہے مجرب عمل ہے کوئی شک نہیں جو بھی شخص کو پورا یقین ہے وشفاظ ہے اللہ تعالیٰ پر اللہ کے رسول پر وہ شخص اس عمل کو کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا جو میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت کرتے ہیں سچی محبت کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیجیں گے یہ عمل میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں محس سات دن آپ ایک بوتل کا پانی پی لیں گے اگر اس بوتل پر کوئی چیز میں بتانے والا ہوں اس کو پڑھ کر تو انشاءاللہ میں پوری یقین سے کہتا ہوں اس گھر کے اندر کتنی بھی کوئی بیماری ہو بیماری کا مطلب یہ ہے چاہیں کسی بھی شخص کو بچوں کو کوئی بیماری ہو یا پھر بڑوں کو ہو بزرگوں کو ہو کوئی بیماری ہو اس کے گھر میں انشاءاللہ وہ بیماری بھاگتی بھی نظر آئے گی آپ نے محس سات دن لگتار ایک ایک گلاس پانی آپ نے اس بوتل سے پی لیا تو آپ سمجھیں کہ جو بھی پریشانی ہے آپ کی چاہیں لا علاج بیماری ہے وہ بیماری انشاءاللہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں وہ ختم ہو جائے گی تو یہ میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے تو میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ بے میں نام لکھ کر ضرور بھی جنا عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک بوتل کو لینا ہے اور اس بوتل میں پانی بھر لینا بوتل میں پانی بھر لینا اور اپنے سامنے رکھ لینا اس عمل کو کرنے کے لیے تین شرطیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ابھی آپ کو آخر میں ویڈیو کے بتا دوں گا سب سے پہلے بوتل میں جب آپ نے پانی رکھ لینا کسی بھی وقت آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں بوتل کا پانی آپ نے سامنے رکھا سامنے رکھنے کے بعد بوتل کا ڈھکن بھی کھول دیا پانی آپ کا کھلا ہوا سامنے رکھا ہوا ہے پڑھنا یہ ہے کہ ستر مرتبہ آپ نے سب سے پہلے سور فاتحہ پڑھنا ہے ستر مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا سب سے پہلے آپ نے شروع میں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد آپ نے لگاتار ستر مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھنا ہے سور فاتحہ کیا ہے یہ آپ کے سکرین پر میں نے ہندی زبان میں شو کر دی ہے یہ ستر مرتبہ آپ کنٹینیو پڑھیں گے گل لیں گے کسی چیز پر کہ ستر مرتبہ آپ نے پڑھ لیے ستر مرتبہ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد ستر مرتبہ سور ناس کو آپ نے پڑھنا ہے ستر مرتبہ آپ نے سور ناس کو پڑھ لیں گے جب ستر مرتبہ سور ناس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد ستر مرتبہ کل عوض برب الفلق کو پڑھنا ہے ستر مرتبہ کل عوض برب الفلق کو پڑھنا ہے اور آخری چیز ستر مرتبہ کل ہو اللہ حد یہ پوری سورت آپ نے پڑھنا ہے کل ہو اللہ حد کی پوری سورت یہ آپ نے پڑھا ستر ستر مرتبہ یہ ان چاروں چیزوں کو اگر آپ پڑھ لیں گے ایک ساتھ اور ستر ستر مرتبہ جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس بوتل کو اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد اس بوتل پر تین مرتبہ دم کر دینا اور ڈھکن لگا کے رکھ دینا اس بوتل کا پانی آپ کسی کو بھی پلائیں گے گھر میں جو بھی ہے سات دن تک لگتار آپ اس کو پلائیں شام کو سوتے بقت پلا دیں پھر اگلے دن سات دن تک پلائیں گے انشاءاللہ اس بندے کے جسم جسم سے جو ہے بیماری رفو چکر ہو جائے گی گائب ہو جائے بیماری پنپے گی نہیں گھر کے اندر کسی بھی طریقی کوئی بیماری اب اس عمل کو کرنے کے لئے تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جب اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ باوزو ہوں بزو آپ کا ہونا بہت ضروری ہے بینہ بزو کے اس عمل کو نہ کریں اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک بطالہ کے کلام پر یقین وشواث بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے اور میری پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت آپ کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے تو یہ دو چیزیں ہو گئیں اور تیسری چیز آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور نیچے جا کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر ضرور بیجھ لیں تاکہ جب ہم آپ کا نام دیکھیں اور ہمارے استاد بھی کبھی کبھی کمنٹیں چیک کرتے ہیں ٹھیک ہمارے استاد بریلی شریف کے وہ بھی کمنٹیں دیکھ لیتے ہیں ویڈیو ایسا نہیں کہ یہ ویڈیو ایسی ہے ساری ویڈیو ہے ہر چیز ویڈیو ہے وہ جب کمنٹیں دیکھتے ہیں تو آپ کا نام لے کر آپ کے لئے دعا کر سکیں تو میرے پیارے عزیزوں دوستو ہم اللہ تبارک بطالہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی پریشانیاں رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کرتے جو بیمار حال ہیں رب العالمین ان کی بیماریوں کو دور کرے ان کو شفائے کلی عطا فرمائے تو میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں پھر ملوں گا